سلام علیکم کیسے ہیں سب میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں شکر الحمدللہ یہاں بچوں نے آج چھٹی گئی ہے اور ان کو ناشتہ بنا کے دیا ہے مظہر تو بزار گئے ہوئے ہیں مارکٹ وہ بھی تکائیں نہیں ہیں پر بچے ناشتہ کریں حرم اوملیٹ کھا رہی ہے پراتھے کے ساتھ دائم نے فرائی ایک کھانا ہے اور ساتھ میں یہ دائم صاحب آج بہت اچھا دن آج رمین کا میٹرکہ رزلٹ ہے ماشاللہ اے پلس گریڈ سے وہ بہت اچھے نمبر لے کے پاس ہوئی ہے شکر اللہ آگے بھی اس کو کامیابیاں دے نائن فورٹی فور نمبر ہے اس کے ماشاللہ آگے اس کی کزنز کے اس کی کزنز اس کی ایک کزن ہے اس کے بہت اچھے ہیں اس کے ایک اور کزن بھی ہے پوپو کا بیٹا بھی ہے اس کے بھی بہت اچھے نمبر ہے ماشاللہ جن جن بچوں نے بھی سات پیپرز دی ہیں سب کے بہت اچھے نمبرز آئے اللہ تعالی ان کو زندگی کی ہر راہ میں کامیاب اور کامران کرے اور جی یہ آج کا ویلوگ تو ہم ناشتہ سے ہی شروع کرتے ہیں ظاہری بات ہے ویل اچھے روٹین ہے گھر کی تو ڈیلی بیسیس پہ یہ ناش دیکھا ویلوگ ہی دکھانا سارا دن کیا کیا کرتے ہیں اب وہ ضد پکڑ کے بیٹھیں جی آج سیلیبریشن ہوگی اگر دیکھیں کیا لیٹسی ہوتی ہے نہیں ہوتی کہاں جاتے ہیں کہیں جاتے ہیں یا گھر میں کرتے ہیں آگے پھر ملتے ہیں سنا تھا غم میں بھوک مر جاتی ہے لیکن آج خوشی میں بھوک مر گئی ہے صرف چائے کا کپی ہوں گی دل نہیں کہہ رہا کچھ کھانے کو اور کھانے میں کیا بنتا اچھا جی آج میرے کچھن میں بن رہی ہے چکن بریانی یہ میں نے تین لیے ہیں چار لیے ہیں درمیانے سائز کے پیاس تقریباً یہ بریانی میں بنا رہی ہوں ڈیڑھ سے دو کلو چاولوں کی گلاس کا حساب رکھیں تو پانچ گلاس ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کلو سے لے کے تین پاو تک پونے دو کلو تک چاول ہیں یہ ہیں جی تین درمیانے سائز کے پیاس اور اس میں جو ہے نا ہم اپنے سائز سے آئل ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی لسن ادرک اور شان کا بریانی مسالہ یہ ہیں چار ٹماٹر یہ ہیں پانچ گلاس چاولوں کے یہ اور اس میں ہیں جی ڈیڑھ سے دو کلو تک چکن ٹھیک ہے یہ سارا اس کے انگریڈینٹس ہیں اور اس مسالے کے علاوہ ہم اس میں اپنا ایکسٹر مسالہ نمک میرچ اور گرم مسالہ ایڈ کریں گے یا دڑا میرچ ساتھ ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں اور کوئی چیز ایسی آئیڈ نہیں کریں گے اس کے انکھٹاس ہوگیرہ کے ایڈ کرٹاس کے لیے املی ہو آلو بھارا ہو تو دال لیں اگر نہیں بھی ہے تو نو پرابلم ایک لیمو لے کے چھوٹا چھوٹا کٹ کے بھو ڈال لیں اچھا جی پیار فرائی ہونے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چکن مجھے میرے کومنٹ میں بریانی کی فرمائش آئی تھی تو یہ مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کی فرمائش اتنی جلگی پوری ہو جائے گی یہ میں نے اس میں چکن ڈال دیا میں چکن مکس کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ڈالیں گے مسالے اور مسالوں میں اس میں میں نے ڈال دیا چکن چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے لسہ ندرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑے جرباد وہ بھوننے کے بعد تماتا ڈالیں گے مجھے کومنٹ میں کسی نے کہا تھا کہ ہمیں بریانی جیسے تھائیں آپ بریانی اس سٹائل سے بنائیں گے تو بہت اچھی بنے گی اور اس کے علاوہ آج یہ خیر سے بیٹی کے نمبر آنے میں میٹرک کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں تو اس کی فرمائ بریانی بھر بن رہی ہے آؤٹنگ کے لیے فیلحال تو بھائی چینج ہو گیا اب اس میں جائے گا لسہ ندرک اور ہری مرچوں کا یہ سارا مسائلہ ٹھیک ہے اس کو اب اس کے ساتھ ہم فرائی کریں گے اچھی کرا جی لسہ ندرک میں نے اس میں ڈال دیا لسہ ندرک کا ذہا تھوڑا سو پانی کش کھولیں ویسے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اس کے اندر ساتھ ہی ہم یہ ڈالیں گے یہ کٹے ہوئے چار ٹماتر کیونکہ دو کلو پونے دو کلو تک ہے یہ بریانی تو اس وجہ سے ہمیں ہم نے ایک پیکٹ پورا ڈال دینا ہے جو یہ شان بریانی مسائلہ یہ پیکٹ ڈالا ہم نے یہ ڈال کے تو جی یہ گھر کے مسائلے میں نے ڈال لیا ہے ایک دو چمچ میرے پاس نمک ہے تھوڑی سی دڑا میرچ ہے آدھا چمچ ایک چمچ دڑا میرچ ہے پیسوی لال میرچ دو چمچ ہے آہ سوری پیسوی لال میرچ آدھا چمچ ہے کالی میرچ دڑا میرچ کے نیچے آ چکی تھوڑی سی ہے وہ بھی اور یہ زیرہ ایک ٹیبل سپون یہ سارے مسائلے میں سر ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا کیونکہ چکن نے پانی چھوڑا ہے ٹماتروں کا پانی ہونا یہ اسی میں گل کے بھون جانا ہے یہ ہمارا مسائلہ ریڈی ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں جی یہ مسائلے وغیرہ سارا ٹماتر نرم پڑ گئے ہیں اور تھوڑا سا ذرا اگر سپائسی بھی ہوگی بریانی سپائسی ہو تو مزا آتا ہے فیکی بریانی کا کوئی پائدہ نہیں اب یہ بھونے گی اس نے اپنا پانی ٹماتروں نے بھی چھوڑ دیا چکن نے بھی اب اسی پانی میں یہ پکے گا اور یہ آئل اوپر تو آ رہا لیکن ابھی اس میں پانی ہے یہ پانی چھوڑ دے گا اور پھر آرام سے آپ چاول وائل کریں اس میں کم از کم جیڑ سے دو دو کرنی تو مست ہونی چاہیے دو سے تین کرنی ہوں چاول لوگوں کو تیہ لگائیں اور بریانی انجوائے کریں بریانی کی پائنل لوگ ضرور دکھاؤں گی خیر نیوز ہومی کے خیر سے اس مشین نے پھر میرے ساتھ دھوکہ کیا چلتی چلتی پھر بند ہو گئی اب آدمی کو بلایا اپنی کاری گریہ تو کام نہ آئی کہیں بھی آدمی بلایا تو اس نے آکے پارٹی نیوز ہے سنائی تھیسلا بادی انداز میں بولو کہ ایڈکیٹ سڑ گئی سڑی تھے نہیں انہوں چیک کرنے لے جا کے دعا کرو صحیح ہو یہ بھی چلیں جی اب آپ میرے ساتھ جتنے میرے سبسکرائبر ہیں اللہ کرے اور بڑھتے جائیں دن بڑھ دن بڑھ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ یہ جو میری ہیلپر ہے نا یہ میری ہیلپر ہے کیونکہ کپڑے دھونے میں بہت ہیلپ ہے اس کی یہ ٹھیک ہو جائے اس کے لیے خصوصی دعا فور میری مشین پلیز میرے سبسکرائبر میں یوٹیوب فیملی میں لیے یہ دعا ضرور کر دیں کہ اس کی کٹ ٹھیک ہو جائے اور میری مشین صحیح ہو جائے یہ گوڈ نیوز بھی میں دوں گی فیلحال مشین کی بیڈ نیوز ہی آج کے ویلاغ میں فیلحال رمین یہ اپنی چھوٹی سی پ ہارٹی کرنے لگی ہے کوکو مو اور یہ چیٹو کے اوشن سفاری منگوا کے سفاری ہے اوشن سفاری اور یہ اس کی تھوڑی سی سی سیلیبریشن ہے اور بریانی کھا کے اس کی فل سیلیبریشن ہو جائے گی بچوں کی چھوٹ چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں آگے اللہ تعالی ان بچیوں کی نصیب بھی اچھے گھرے سب بچوں کو اللہ تعالی نے کامیاب کیا اللہ تعالی آگے بھی زندگی کے ہر رستے میں ہر سفر میں ہر بچی کو ہر بچے کو کامیاب کرے تینکیو اور میری بیٹی کے لیے بھی اور سب بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے دعا کیجئے گا جب آئل چھوڑ دے چکن اور یہ مسالہ پکنے لگے تو اس میں یہ دو نمبو چھوٹ چھوٹے پدے پدے نمبو میں لے ہیں یہ کٹ کے یہ ڈال دیں خٹاس کے لیے پھر اب خٹا خٹا اور سپائسی سا مسالہ ہو تو زیادہ سکتا اب یہ سارا مکس ہو جائے گا تھوڑی دیر میں یہ جتنے اتیاز کی اوز یہ چیزیں نظر آرہی میں سارے مکس ہو جائیں گے تو اور پھر بریانی کا مسالہ بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ سارا مسالہ پیاز لسن ادرب ٹماٹر گوائل کریں گرینڈ کریں اس کو بھونے اور چکن ڈالیں اور یہ ڈرائے مسالے ڈالیں اور مسالہ تیار ہے اس پر فائنلی مسالہ ریڈی ہو گیا آپ جی چاول وائل کریں اور دم لگائیں چار مرچے ہیں یہ جو چار مرچے ہیں نا ان کو آپ نے چھوٹی چھوٹی کٹ کے تو یہ اس میں ضرور ڈالیے گا یہ میں بلکل اینڈ پہ اس لی ہے کہ اس کا بہت سٹرونگ فلیور نہ آئے آئیں جی آپ کو ایک اور آلو چنے مطاریف کروائیں اس کا ایڈریس بھی میں کوئی مجھ سے کومنٹ میں پوچھے گا یہ ہے کہاں پھر اس کا ایڈریس بتاؤں گی اور اس کے جو لوازمات ہیں اور اس کا یہ اس کے سارے لوازمات اور اس کا جو کھٹا ہے بیس ٹیسٹ آلو چنے ہم بہت مزے کی ہیں بہت مزے کی ہیں اگر کسی کو ایڈریس چاہیے ہوگا تو ضرور نہ بتاؤں گی پوچھ کے یہ ہے کہاں کیونکہ اب یہ مجھے بھی نہیں بتائی کہاں یہ دیکھیں یہ اس کا خطہ بہت مزے دار بہت مزے والا ہونے والا ہے اگنور کیجئے گا یہ رکشے پھاں کی بات جو نا چینی کر کے گزرا ہے یہ نہیں یہ نہیں صحیح ہو سکتے رکشے والے یہ دیکھیں آہا 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 کھائیں اور انجوائک میں کرتی ہوں ابھی ابھی دیکھ کے انجوائے کریں یہ کلائنٹ آگیا درمیان میں کام کے دوران اب ساتھ ایک یہ کلائنٹ کو بھی ہینڈل کرتے ہیں میں نے پانی رکھ دیا بائل ہونے کے لیے اس میں تین چمچ میں نے ڈال دیئے ہیں نمک کے تھوڑی سی لونگ دو چار لونگ ڈالی ہیں تھوڑا سا زیرا اور کالی مرچ اور ایک چھوٹا سٹکڑا دار چینی کا اب یہ بائل آئے گا تو اس میں ہم چاول ڈالیں سیکنڈ کلائنٹ یہ یہاں چاول وائل ہو چکے ہیں اب میں اس کا پانی ڈرین کروں گی اور اب دم لگاؤں گی ایسی رکھا دوبارہ سٹارٹ کر لیتا ہے الحمدللہ یہ حجیب ریانی کی فائنل لوک یہ دیکھیں ہماری کاری 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 ک